بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے می لیکچر از آن ڈیٹرمنٹ ویڈاوٹ ایکسپینشن یعنی پہلے تو ہم کسی بھی میٹرکس کا جب ڈیٹرمنٹ کلپولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں چاہے ہم اس کو رو وائز کریں یا چاہے اس کو کالن وائز کریں لیکن ہم نے پھر پراپرٹیز ڈیٹرمنٹ بھی پڑھا اس میں اب ہم نے اس ڈیٹرمنٹ کو شو کرنا ہے ڈیٹرمنٹ کی ہی فارم میں یا بعض کاتھ کچھ ڈیٹرمنٹ ایسے آ جاتے ہیں جن میں وہ کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ اس کو ویڈ آوٹ ایکسپینڈ کی آپ نے ثابت کرنا ہے یا بعض کاتھ ہمارے پاس کچھ ڈیٹرمنٹ میں اس طرح آ جاتا ہے کہ اس کو ویریفائی کریں کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹرمنٹ کو جب ایکسپینڈ کریں گے ہم تو وہ فیکٹر کی فارم میں آ جائیں گے تو ہم اس کو جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہ فیکٹر کی فارم بنانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس جیسے پہ ہم اس پر پراپٹیز کو یوز کرتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک پارٹ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ شو کریں کہ ڈیٹرمنٹ وان 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 ایکس وائی زیڈ وائی زیڈ زیڈ ایکس اور ایکس وائی یعنی آپ نے برابر کرنا ہے وان 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 ایکس وائی زیڈ ایکس سکیر وائی سکیر زیڈ سکیر اب دیکھیں لیفٹ ان سائیڈ کی جو ڈیٹرمنٹ ہے اس میں سکیر وائی سکیر زیڈ سکیر نہیں ہے تو آپ نے وہ اور دیکھیں وہ بنانے کے لیے آپ دیکھیں اب پہلی میٹرکس جو آپ کے بازے لیفٹ ان سائیڈ پر ہے اس میں دیکھیں وان ایکس وائی زیڈ ہے یعنی اگر اوپر ایکس ہے تو نیچے وائی زیڈ ہے یعنی ایکس نہیں ہے اگر وائی ہے تو نیچے وائی زیڈ ایکس ہے یعنی وائی نہیں ہے اگر اوپر z ہے تو نیچے x, y, z نہیں ہے اس کا ملابہ ہے ہم پہلے کالم سے x سے multiply کر دیتے ہیں تو x سے gے بھی آ جائے گا اور x, y, z بھی بن جائے گا تو دوسرے کالم کو ہم y سے multiply کر دیتے ہیں تیسرے کالم کو z سے multiply کر دیتے ہیں اب determinant کیونکہ matrix نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک number ہے ایک real number ہے یا کوئی بھی number آئے گا تو کسی بھی number کو ہم کا جب کسی چیز سے multiply کرتے ہیں تو ہاں ساتھ ہمیں divide بھی کرنا پڑتا ہے تو جب ہم نے پہلے کالم کو x سے ملٹیپلائے گیا تو ہم x سے ڈیوائیڈ بھی کیا y سے ملٹیپلائے گیا دوسرے کالم سے تو ہم نے ڈیوائیڈ بھی کیا تیسرے کالم کو جب z سے ملٹیپلائے گیا تو ڈیوائیڈ بھی کیا تو اس لئے باہر ساتھ one over x y z بھی آ گیا تو پھر ہم تیسری رو میں دیکھیں x y z موجود ہے تو ہم تیسری رو سے x y z کامل لے لیتے ہیں تو اندر بچے گا x y z رو کو اور دوسری رو کو جب ہم نے انٹرچینج کیا تو ڈیٹرمنٹ میں ساتھ مائنس آ گیا پھر ہم نے کیونکہ one one اوپر لانے پہلی رو میں تو پھر ہم نے پہلی اور دوسری رو کو انٹرچینج کیا تو پھر مائنس آیا تو وہ مائنس مائنس پلاس ہو گیا تو آپ کی right and set بھی آ گئی اسی طریقے سے ہمارے پر دوسرا پارٹ ہے پانچوہ اس میں وہ کہہ رہا ہے b plus c a a b c b c c a plus b اس کو اپنے for a b c کرنا ہے تو یہ تو ضرور نہیں ہے کیونکہ اس نے کہا show کریں ابھی آپ کی مرضی آپ اس پر properties use کریں یا آپ کی مرضی آپ اس کو direct expand بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو مطلب تھوڑا سا simplify کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کو expand کر دیا یعنی کوئی ایک element zero کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا کیونکہ دیکھیں اوپر b plus c ہے نیچے دوسری رو پہلے کالا میں دیکھیں دوسری رو اور تیسی رو میں پہلا element جو ہے وہ b plus b اور c ہے تو انہوں نے کیا کیا r2 اور r3 کو add کر کے first row سے minus کر دیا تو جب r1 minus r2 plus r3 کی ہے تو آپ کے پاس minus کرنے کے بعد zero minus 2 c minus 2 b b c plus a b c c a plus b یعنی پہلی رو میں آپ کے پاس zero آگیا اس کا مرض ہے جب ہم expand کریں گے row one سے تو آپ کے پاس دو minor آئیں گے کیونکہ پہلا element تو zero ہوگے اس لئے وہ مائنہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آپ نے جس اس کو expand کر دینا ہے expand کرنے کے بعد آپ کے پاس جو direct answer اس کا ہے فور a b c آ جائے گا باقی term جو ہیں وہ cancel out ہو جائیں گے اسی طریقے سے جیسے یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس ہے یہ show کرنا ہے آپ نے کہ a plus lambda b c a b plus lambda c a plus b plus c plus lambda تو اب آپ نے right side پہ دیکھو right side پہ آپ نے جو proof کرنا ہے وہ ہے a plus b plus c lambda تو اب دیکھیں پہلی پہلی رو میں دیکھیں a plus lambda ہے اور b c ہے یعنی a b c complete بن گیا اب پہلے دوسری رو میں دیکھیں a ہے پھر b ہے دوسر کالم میں پھر c ہے پھر تیسری رو میں دیکھیں a b c اس کا ملاب ہے آپ پہلی رو کو یا پہلے پہلے کالم کو آپ پہلے کالم میں آپ کیا کریں دوسرا کالم اور تیسرا کالم جمع کر دیں تو دیکھیں a plus b plus c پلس lambda اس لئے ہم نے یہ operation لگایا اب a plus b plus c پلس lambda جو ہے وہ آپ پہلے کالم میں سے کامن لے لیں تو وہ آپ کے پاس one 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 بجھ جائے گا تو پھر آپ operations لگا دیں آپ کیا کریں r2 minus r1 کر دیں اور r3 minus r1 کر دیں تو one کے نیچے zero zero ہو جائیں گے جب minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس diagonal یعنی upper triangular matrix بنتی ہے تو upper triangle matrix کی determinant کی ایک property یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس matrix جو ہے وہ triangular ہوتی ہے تو اس کا جو determinant ہوتا ہے وہ اس کی diagonal entries کو آپ جسٹ multiply کر دیں تو یہ بنے گا one lambda lambda تو یہ lambda سکیر بن جائے گا تو lambda سکیر انٹو a plus b plus c پلس lambda اس کا right hand side آ جائے گی اسی طریقے سے ایک اور پارٹ آپ کے پاس ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ one 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 a b c a سکیر b سکیر اور c سکیر تو اس میں دیکھیں ہم نے کیونکہ فیکٹر بنانے a minus b b minus c اور c minus a تو اس میں ذاری بات ہے آپ column one minus column two کریں تو one minus one zero ہو جائے گا پھر column two minus column three کریں تو آپ کے پاس one minus one وہ بھی zero ہو جائے گا تو آپ کے پاس دیکھیں first row میں دو element zero ہو گے تو آپ کیا کریں جب r1 سے اس کو expand کریں گے تو آپ کے پاس ذاری بات ہے a minus b b minus c a سکیر minus b سکیر اور b سکیر minus c سکیر بچے گا تو a سکیر minus b سکیر کے فیکٹر بنائے a minus b اور a plus b اور اسی طریقے سے b سکیر minus c سکیر کے فیکٹر بنائے تو وہ بھی b minus c اور b plus c بنیں گے تو اس میں دیکھیں پہلی row سے اور پہلے column میں سے آپ a minus b کامل لے لیں اور دوسرے column میں سے آپ b minus c کامل لے لیں تو آپ کے پاس اندر بچے گا one one a plus b اور b plus c تو اس کا determinant expand کر لیں تو آپ کے پاس c minus a آ جائے گا تو یہ آپ کی right hand side آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ یہ کچھ آپ کے پاس determinants ہوتے ہیں جن کو ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کے answer جو ہیں ان کے determinant جو ہیں وہ zero ہیں تو آپ کو آپ کے پاس جو properties ہیں determinant کی وہ آپ کو یاد دونی چاہیے کہ وہ zero zero کی کون کون سے properties ہیں تو ہمارے پاس zero کی properties دو ہیں کہ جب بھی دو روز یا دو کالم ایک جیسے ہو جائیں گے تب determinant zero ہوتا ہے یا جب آپ کے پاس کسی بھی رو میں یا کسی کالم اگر تمام entry zero ہو گئی ہیں تو تب بھی determinant zero ہو جائے گا تو آپ اس میں دیکھیں alpha plus beta plus gamma one اور beta gamma alpha one اور gamma alpha beta one یعنی یہ determinant ہے تو دیکھیں اگر پہلے کالم میں alpha beta gamma ہے تو دوسرے میں پہلے element اگر alpha ہے تو اس میں دیکھیں beta plus gamma ہے یعنی alpha نہیں ہے تو اس میں beta ہے تو اس میں beta نہیں ہے تو اس میں alpha plus beta میں gamma نہیں ہے تو آپ پہلے کالم میں دوسرا کالم add کر دیں جب انہوں نے پہلے کالم میں دوسرا کالم add کیا تو پہلے کالم جو ہے وہ بن گیا alpha plus beta plus gamma تو وہ alpha plus beta plus gamma پہلے کالم میں سے کامل لے لیں تو آپ کے پاس پہلا کالم جو ہے وہ بھی one 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 ہو گیا اور تیسرا کالم وہ بھی one 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 ہو گیا تو پہلا کالم اور تیسرا کالم جو ہیں وہ same ہیں تو by properties کا determinant کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ دوسرے پارٹ کو بھی اسی طریقے سے solve کریں تو one two three two three five اور three six nine تو آپ دیکھیں تیسرے دوسرے کالم میں تیسرے کالم میں سے آپ three x کو جب کامل لیں گے تو one بچے گا اور two بچے گا اور three بچے گا تو آپ کے پاس پہلا کالم اور تیسرا کالم same ہو جائے گا تو determinant zero ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ property بھی یعنی اس questions کو بھی solve کر لیں تو یہ اسی طریقے سے solve ہو جائیں گے تو آپ اس کو easily proof کر سکتے ہیں سکتے ہیں